ناظرین امید کرتا ہوں جنات کو حاصل کرنے کے لئے ان کو اپنی کیل میں رکھنے کے لئے یہ کوئی عام کام نہیں ہے یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے لیکن مشکل کے بعد جو ہوتی ہے وہ آسانی آتی ہے تو ناظرین اس کے لئے آپ کو کچھ خرچے کی بھی ضرورت ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ سارا کام جو ہے پڑھائی پہ ہوتا ہے آپ کا ٹائم بھی جو ہے وہ بھی آپ نے دینا ہوتا ہے ساتھ خرچہ بھی ہوتا ہے اور اس کے لئے بہت زیادہ ساری میند جو ہے وہ درکار ہوتی ہے اگر آپ کا یقین ایمان آپ کا جو تصور ہے آپ کا جو ایمان کا عقیدہ ہے وہ مضبوط ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ اس عمل میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر آپ درمیان میں ڈگمگا جائیں آپ کا جو تصور ہے آپ کا جو عقیدت ہے آپ کی جو محبت ہے آپ کی جو میند ہے وہ جو ہے ڈگمگا جائے تو پھر عامل پر سارے چیزیں نہیں آپ نے ڈالنی کہ عامل نے جو ہے عمل غلط دیا تو ناظرین اس کا عمل جو ہے بہت ہی یہ قوی ہے جو آج میں آپ کو دینے جا رہا ہوں سب سے پہلے ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بکرے کی سری لینی ہے بکرے کی سری لے کے کوئی بھی کلر کا بکرہ ہو اس کی سری جو ہے وہ لے کے اس کو اپنے جو ہے سر سے آپ نے ساتھ پھیرے دینے ہیں سب سے پہلے وہ جہاں سے بھی آپ کو ملے جمعہ رات کے دن آپ نے چاند کی پہلی طریقوں میں جو جمعہ رات آئے گی اس جمعہ رات کو آپ نے یہ عمل جو ہے شروع کرنا ہے اور شروع کرنے سے پہلے یہ صدقہ آپ نے دینا ہے سری کا اور آپ نے یہ اپنے ذہن میں تصور کرنا ہے کہ یہ میں اس عمل کا جو ہے صدقہ دے رہا ہوں جو میں نے عمل شروع کرنا ہے اور آپ نے جب عمل شروع کرنا ہے تو آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے کہ میں یہ جنات کا یہ جو عمل ہے یہ شروع میں نے کیا ہوا ہے تو یہ آپ نے نہیں بتانا کسی کو آپ نے ایک الہدہ روم کا انتخاب کرنا ہے الہدہ روم ہو یا پھر آپ ویران جگہ پہ بھی جا سکتے ہیں بہر جنگل بھی ہیں وہاں میں کوئی جگہ جو ہے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں بہتر تو یہی ہے کہ یہ جو چلے وغیرہ ہوتے ہیں یہ بہر ہی کیے جاتے ہیں تو اگر آپ بہر آپ کو جگہ بہت سانی ملتی ہے تو وہ بہت سیادہ بہتر اگر بہر نہیں ملتی تو پھر آپ کسی کمرے کا اپنے گھر کے کسی کونے میں یا لیکن آپ نے کرنا زمین پہ ہے جو زمین کے ساتھ جو آپ کا کمرہ ٹیچ ہوگا وہ آپ نے استعمال کرنا ہے یہ نہیں آپ نے کرنا کہ آپ نے اوپر چلے جانا ہے ہوتی ہے نا اس طرح بھی بہت معاملے میں نے دیکھے ہیں کہ جو اوپر والے فلور پہ یا اس سے اوپر والے فلور پہ یا فلیٹ لے لیا کرائے پہ رینٹ پہ یہ آپ نے چیزیں نہیں کرنی آپ نے اپنی ملکیت پہ بیٹھنا ہے جو آپ کی اپنی ملکیت ہوگی اگر آپ بہر جاتے ہیں تو بہر بھی آپ نے اگر کسی کے زمین پہ کسی کے مکان میں اگر یہ عمل کریں تو اسے یہ چیز کہیں کہ پورا چلہ جتنی دیر تک آپ کا ختم نہیں ہوتا وہ مالک وہاں پہ نہ آئے کیونکہ یہ جو جنات ہوتے ہیں انہوں نے اس طرح کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ بڑھائی کر رہے ہوتے ہیں اس کے درمیان انہوں نے یہ کھیل ختم کرنا ہوتا ہے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں کسی کے قید میں رہوں انہوں نے مالک کو بھیج کے اس طرح کے ہوئے ہیں سین ہو جاتے ہیں مالک کو بھیج کے کہہ دیا کہ آپ باہر آ جائیں یا باہر آ جاتا ہے کوئی دروازے پہ اس طرح کا معاملہ کوئی جو ہے آپ کے عمل میں کوئی بھی اس طرح کی مداخلت نہ کرے کوئی بندہ جتنی دیر تک آپ کا عمل ختم نہ ہو تو عمل کیا ہے؟ عمل بہت ہی آسان ہے اور سب سے پہلے آپ نے وہ بخرے کی سری جو ہے وہ اپنے عمل کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے بچوں کو شرینی وغیرہ باتنی ہے جس دن آپ یہ عمل شروع کریں اور اس کے بعد آپ نے ایک چھری لینی ہے چھری بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے لوئے کی آپ نے لوئے کی چھری لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا اثار کرنا ہے جو جسمانی اثار ہوتا ہے انسان کا وہ تو آپ کو پتہ پیچھے ویڈیو بھی دی گئی ہیں آپ چینل پہ دیکھ بھی سکتے ہیں تو اثار کر کے اور بیٹھ کے یہ جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں اس عمل کو آپ نے کرنا ہے ایتل کرسی جو ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے چھبی سو بار روزانہ یہ صرف اکیس دن عمل کرنا ہے اکیس دن کے اندر اندر آپ کو جنات کے ساتھ آپ کی ملاقات بھی ہوگی آپ کے سامنے روبرو وہ پیش ہوں گے اور ایتل کرسی جو ہے یہ آپ نے اچھے طریقے پہلے تو یاد کرنی ہے زبانی آپ جب آپ کو یادہ ہو جائے اس کے تلفز جو ہیں اچھی طریقے آپ نے کسی کاری سے ٹھیک کروانے ہیں اگر آپ نے ان کو سنا کے اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے پھر آپ شروع کریں اور انشاءاللہ اکیس دن کے اندر یہ چالیس دن کا ایک چلہ ہوتا ہے تو وہ اکتالیس دن اس لیے بتا جاتے ہیں کہ وہ اس دن پورا ہو جاتا ہے اس کی جو کمی ہوتی وہ پوری ہو جاتی ہے لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ اکیس دن کے اندر اندر آپ کو ان کے خواب میں آنا ان کا خواب میں آنا ان سے ملاقات وغیرہ اس طرح کی سارے جو بھی اس کے اندر راز چھپے ہیں وہ آپ کو زہر ہونا شروع ہو جائیں گے اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو اس طرح تو پھر آپ کو آپ سنی سنائی بات پر کیا یقین کرنا آپ خود کریں گے تو انشاءاللہ جتنا بھی آپ کو شکین بندے ہیں جو چاہتے ہیں لیکن ایک چیز آپ نے اپنے ذہن میں یہ نکال دینی ہے کہ ہم نے جو جنات کو کیل کر کے فلان کو مارنا ہے یا فلان سے بدلہ لینا ہے اگر اس طرح کا آپ کے ذہن میں آپ کی نیت کی آپ کی سوچ اس طرح ہوگی تو کبھی بھی آپ کی ملاقات یا آپ کے پاس جو ہے جنات کبھی اپنی ملاقات کا موقع نہیں دیں گے وہ آپ کو زلیل کریں گے اور ڈرائیں گے بہت زیادہ ڈرونی شکلوں میں تو آپ نے سب سے پہلے تو اپنا ذہن جو ہے اپنا دماغ جو ہے اس میں سے یہ چیزیں نکال دینی ہے کہ ہم نے اس طرح کرنے ہیں غلط سوچیں نکال دینی ہیں آپ نے ہمیشہ اچھی سوچ کا مالک بڑھنا ہے کہ ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے یہ نہیں کہنا کہ فلان سے بدلہ لینا ہے غلط کام کوئی نہیں کرنا ہے یہ آپ نے اچھے کام کرنے ہیں اگر آپ اچھے کام کریں گے تو آپ کو اور اضافہ ہو جائے گا وہ اپنی آپ کو ان کا بھی ایک جو ہے ان کا خاندان ہوتا ہے ان کے لگل ادھا کام ہوتے قبیلے ہوتے ہیں یہ اپنے قبیلوں سے آپ کی ملاقات جو ہے وہ کروائیں گے تو آپ کا ہر چیز میں جس چیز کا بھی شکر گزارا جائے آزی کی جائے وہ چیزیں وہ نعمت وہ بڑھتی جاتی ہے یہ اللہ پاک کا ایک شرول ہے کہ جو بھی ہم اگر رزق کے بارے میں ہم اللہ کے آگے شکر ادا کرتے ہیں چاہے ہمیں کمی بھی ہے تو ہم شکر ادا کریں گے تو وہ دن بہ دن نعمتیں جو ہیں وہ بڑھتی جائیں گی تو اگر آپ کے پاس پیسے آپ کسی کو دیتے ہیں خدا کی رزا کے لیے تو وہ پیسے آنا آپ کو شروع ہو جائیں گے وہ پیسے خدا آپ کو دے گا اللہ کی ذات آپ کو عوضی آدھا دے گا لیکن اگر آپ جو ہے وہ سام کے وہ اپنے جو ہے کنجوسی کے ساتھ اپنے پاس رکھیں گے خدا کی دولت دی ہوئی آپ لوگوں پر خرچ نہیں کریں گے کسی حقدار پر خرچ نہیں کریں گے خدا نے آپ کو دی ہے یہ رزق اللہ کی ذات نے آپ کو دیا ہے اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ پاک آپ کے مال میں آپ کی رزق میں آپ کی جسمانی طاقتوں میں آپ کی عزت میں اضافہ کرتے جائیں گے تو یہ چیزیں آپ نے ہمیشہ سوچنی ہے اور جب یہ چیزوں کے بعد یہ جو ساری میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں ان کو اچھے طریقے سے آپ نے نوٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے آپ نے ایک کانٹنگ والی تسبیح لے لینی ہے اس کے اوپر آپ نے جو ہے یہ عمل کرنا ہے ایتر کرسی کا جب آپ کر لیں اس وقت آپ نے جو ہے اس کی تداد پوری ہو جائے تو اس وقت آپ نے جو ہے ایک کس دن تک یہ آپ کو تداد جو بتائی گئی آپ نے پڑھنی ہے تو ایتر کرسی جو ہے یہ چھبیسو بار آپ نے پڑھنی ہے چھبیسو بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور جب یہ تعداد پوری ہو جائے تو آپ نے اکیس دن تک آپ نے لگاتار اس کو پڑھنا ہے اکیس دن تک آپ نے اس کو لگاتار پڑھتے رہنا ہے اور جب اکیس دن پورے ہو جائیں تو اس کے اکیس میں دن آپ کو جنات جو ہے وہ حاضر ہوں گے اور آپ سے ہم کلام ہوں گے کہ آپ نے ہمیں کیوں بلایا تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ میں دوستی کرنا چاہتا ہوں آپ سے یا آپ سے فلان فلان کام ہے میری ان کے بارے میں میں آپ کی help چاہتا ہوں تو وہ آپ کو کوئی نشانی بھی دے کے جائیں گے اور آپ کے ساتھ کوئی شرط بھی کوئی طے کریں گے آپ نے شرط نہیں ماننی بس اس چیز پر آپ نے گوھر کرنا ہے کہ اگر آپ کو وہ کہیں کہ فلان پہاڑ پہ آپ نے جانا ہے کوکاف پہاڑ پہ آپ نے جا کے یہ چیز رکھ کے آنی ہے یا اس طرح کی کوئی بھی شرط آپ نے نہیں ماننی آپ نے اس طرح کا کرنا ہے کہ آپ کو کہیں کہ آپ نے فلان دن روزہ رکھنا ہے ایک دو دن کا تو کوئی نہیں اگر زیادہ آپ کو کہیں تو آپ نے وہ نہیں کرنا کیونکہ یہ شرطیں ٹوٹ جاتی ہیں پھر تو بعد میں وہ ساری میند انسان کی بکار ہو جاتی ہے تو اس لئے آپ نے وہ شرط ماننی ہے جو آپ کو شرط بہ آسانی آپ پوری کر سکو نہ آپ نے کھانے کی شرط ماننی ہے کیونکہ ان کا پیٹ نہیں بھرتا تو اس طرح بھی آپ نے نہیں کرنا کہ ان کا پیٹ بھر کے وہ کہیں ہمیں کھانا کھلائیں آپ تو اس چیز کا بھی آپ نے نہیں شرط ماننی جو بھی آپ کو اچھی نہ لگے آپ کو اپنی پوری کر سکتے تو آپ نے کہنا ہے جی ہمیں کوئی اور بتائی جائیے ہم شرط پوری نہیں کر سکتے یا مجھ سے نہیں ہوگی تو وہ آپ کو اور بتائیں گے تو جب آپ کے ساتھ ان کا یہ شرط کا معاملہ تیہ ہو جائے تو اس کے بعد آپ ان سے کہیں کہ ہمیں مجھے کوئی حاضری کا طریقہ بھی بتاؤ حاضر وہ حاضری کا طریقہ آپ کو کوئی آیات وغیرہ بتائیں یا اس چیز کی اہترکرسی بتا دیں کہ اتنی بار آپ پڑھیں گے تو میں حاضر ہو جاؤں گا تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی وہ چیز دینا چاہتے ہیں تو وہ کچھ چیز آپ کو انگوٹھی وغیرہ دیں گے تو وہ آپ نے بتائیں گے اس کا طریقہ کہ اس طرح سے آپ نے جو ہے ان سے ملاقات کرنی ہے یا ہم کو بلانا ہے تو یہ عمل ہے اور بہت ہی پیارا عمل ہے جتنا بھی کہہ اس کو اتنا ہی پیارا عمل ہے تو ناظرین بہت سارے جو دو سباب جو رابطے میں تھے کہ ہمیں کوئی عمل دیا جائے تو اس سے میرے بھائی آسانی کوئی عمل ہے بھی نہیں اور سب سے آسانی تو وہ ہر عمل ہی آسان ہوتا ہے لیکن انسان اگر مشکل بھی ہو تو اس کو آسانی میں تبدیل کر لیتا ہے اگر انسان نے کرنا ہو تو اگر نہ کرنا ہو تو پھر وہ آسانی عمل جو ہوتا ہے آسان عمل جو ہوتا ہے تو ناظرین یہ عمل تھا اس کو کریں اور مجھے بھی جو ہے نا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور اس بار جو ہے ویڈیو تھوڑی لیٹ ہو گیا ہوں تو اس لیے کسی کام میں مصروف تھا جس کی وجہ سے جو ہے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا تو اب انشاءاللہ نیکس ٹیم جو ہے ویڈیو ہوتی رہے گی اپلوڈ اور اس کے ساتھ اگر کسی کو اس کے علاوہ کوئی آپ نے رابطہ کرنا ہو تو تو آپ کو ویڈس اپ نمبر دیا گیا ہے کوئی بندہ بیمار ہو کسی قسم کی پریشانی میں کسی بھی قسم کی پریشانی میں ہو خدا کے علاوہ کوئی ذات بھی پریشانیاں دور کرنے والی نہیں ہے یہ انسان تو ایک وسیلہ ہوتا ہے خدا کی ذات ہی سب کچھ کرنے والی ذات ہے تو اگر آپ کا کوئی بندہ کوئی فیملی میں بھیر بیمار ہے تو وہ آپ ہسپیٹلوں میں لے کے جا رہے ہیں ان کو ٹھیک کروانا چاہتے ہیں کہ وہ ان کی صحت ٹھیک ہو جائے یا اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ انشاءاللہ دم کے ساتھ ہی دم کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ پاک کے فضل سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ